بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ ہے پروگرام سپورٹس انکاؤنٹر میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبدالرافی ناظرین آج کے ہی سوسوسی پروگرام میں ہم موجود ہیں اسلامباد کے سپورٹس کمپلیکس میں اور یہ جناس ٹیڈیم ہے میرے اکب میں آپ کو کچھ کھلالی جو ہیں وہ فوٹبال کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے یہ فوٹبال جو بچے کھیل رہے ہیں یہ پریپریشن کر رہے ہیں جی نوروے کپ کی جو بھارت کی شہر چنہی میں کھیلا جائے گا سٹویٹ چلٹرن کا یہ فوٹبال ورڈ کپ ہوتا ہے اور اس کے اندر دنیا بار سے جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ شریک ہوتی ہیں اگر میں اس ٹیم کے حوالے سے بتاتا چلوں تو ایک انجیو مسلم ہینڈز ہے وہ اس ٹیم کو پریپریشن کروا رہی ہے اور اسلامباد میں یہاں پہ ان کھلالیوں کو اکوموڈیشن فراہم کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانا بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہاں پر بہترین ٹریننگ دی جا رہی ہے اسلامباد کے اندر اور میں آپ کو فردر بتاتا چلوں اگر کہ اس ورڈ کپ کے حوالے سے تو جو ورڈ کپ کھیلا جائے گا اس کی اگر تھوڑی سی ہم ہسٹری کے اوپر بات کرتے چلیں تو پاکستان کی جو ریسیٹ ہسٹری ہے چلڈرن فوٹبال سٹریٹ چلڈرن فوٹبال ورڈ کپ کی تو یہ بڑی امدہ دکھائی دے رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اسے کا پاکستان نے براؤنز میڈل اور سلور میڈل حاصل کیا اور برازیل جیسی ٹیم کو پاکستان کی اس چلڈرن فوٹبال ورڈ چائلڈ چلڈرن فوٹبال ٹیم نے شکست دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نوید میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے دیتا چلوں کہ پچھلے برس جو فیفا ہے اس نے ایک بڑی پاکستان کے لیے اشائند حبر دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چلڈرن کی جو سٹریٹ فوٹبال ٹیم ہے اس میں نمبر ون ہے چاہیے پھر اب ہم کچھ کھلاریوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منجمنٹ سے گفتگو کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ ہے کیا اور اس کی تیاریاں کیا ہیں اور کھلاری کتنے زیادہ پرجوش ہیں تو چلیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروجیکٹ کے جو ہیڈ ہے ریحان تاہر صاحب ان سے ہم گفتگو کریں گا سلام علیکم اللہ علیکم علیکم السلام ریحان بھئی یہ بتائیے گا کہ ٹیلانٹ ہنٹ جو کیا گیا ہے یہ کہاں کہاں پہ آپ گئے اور کیا ٹیلانٹ ہنٹ کیا گیا ہے دیکھیں یہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر ایک نیٹ پرک ہے ہم ستنہ اکیڈمیز ہیں پاکستان کے جو تولورز میں جہاں پر غریب علاقے میں اور خاص طور پر جو ایک پتھٹک ایریا ہے جہاں پر گوئی بھی نہیں جاتا ان گاؤں دیہاتوں کے درم میں ان اکیڈمیوں کو سپورٹ کرتے ہیں پہلا اپڈیکٹف تو ہمارا یہ ہے ان کو ہم کٹس دیتے ہیں ان کو فوٹبال دیتے ہیں بہت عادی چیزیں دیتے ہیں اور جو کوچز ہیں ان کی مالی معافنت بھی کرتے ہیں کہ وہ گلی گچوں کے بچوں کے ٹیلنٹ کو نکھارنے میں کردار دا کر رہے ہیں دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم جب ان بچوں کٹھا کر لیتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی قومیستہ کے مقابلے میں لے کر آئے قومیستہ کے مقابلے کے اندر آپ کو بتایا پاکستان میں کھیلوں کے مقابلہ جات جو ہیں وہ سکولز کی حد تک تو ابھی کافی حد تک اس میں تبدیلی آئی ہے بہتری آئی ہے لیکن جو عالمی مقابلہ جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ کسی بچے کو لے جاتے ہیں تو یقیناً وہاں پر اس کو ایک اچھا ٹیلنٹ ایک اچھی اس کی بات جو ہے وہ دنیا کے سامنے ابر کے سامنے آتی ہے تو اسی تحت ہم نے اس وقت تک نو عالمی مقابلہ جات میں ہم نے شرکت کی ہے تین عالمی فوٹبال سٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ میں ہم جا چکے ہیں برازیل کے ورلڈ کپ میں ہم پاکستان کی ٹیم کو لے کر گئے ایک اور ایک ٹیم کو ہم رشیہ جو روس میں ورلڈ کپ ہوا فوٹبال کا اس سے پہلے بچوں کے ورلڈ کپ میں لے کر گئے اور ایک جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے قطر کا ورلڈ کپ جس نے تو دھوم بچا دی اور پاکستان کے اندر آپ کا پتہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی امپیکٹ دیا کہ پاکستان کی ان بچوں نے برازیل جیسے ٹیم کو ہرایا اور سمی فائنل سے فائنل میں پہنچے اور جب فائنل میں پہنچے تو پھر قسمت کی دیوی تو جس پہ مہربان ہو جائے تو پلنٹی ککس پہ ہمارے فتح ہمارے نام نہ ہو سکی لیکن ان بچوں نے پورے دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ پاکستان کی یہ بچے کسی سے کم نہیں ہیں ایک اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا خاص طور پر کہ جو فیفا نے ریپورٹ دی ہے دوہزار بائیس دسمبر کے اندر کہ پاکستان فوٹبال کی دنیا پہ تو نمبر ون ایٹی پہ ہے لیکن پاکستان سٹریٹ چائل کی دنیا پہ نمبر ون ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نالجمنٹ ہے ہماری ان سرویسز کا کہ ہم ان سٹریٹ چائل بچوں کو جو گلی کچوں میں کھیلنے والے بچے تھے جن کے والدین دس سے بارہ گھنٹے ان کی سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ان کو دیکھتے نہیں ہیں اور یہ گلی کچوں میں گمتے رہتے ہیں کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے ان بچوں کے ٹیلنٹ کو ہم سامنے لے کر آرہے ہیں اگر قوم کے بچے پر محنت کی جائے تو یقیناً یہ بچے جو ہیں پاکستان اور دنیا میں پاکستان کا نام ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ روشن کر سکتے ہیں ریحان بھئی یہ بتائیے گا کہ جسا آپ نے بتایا ہے انہیں ابھی ورلڈ کپ میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے آنے والے دنوں میں اور وہ ورلڈ کپ انتہای اہمیت کا حمل ہوگا ان بچوں کو لے کے اور کیونکہ ان بچوں سے بڑی امیدیں واہ بستا ہو چکی ہیں ہم سب لوگوں کو بتایا کہ اسے کا براؤنز میڈل یا پر سلور میڈل پاکستان کی یہی ٹیم انسٹریوٹ چائلڈ کے لئے گیا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی کیا آپ لوگوں نے ویسی ٹیم بنا لی ہے کہ جیسی ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ان بیٹے بل ٹیم پاکستان کی رہی ہے دیکھیں نوروے کپ دنیا کا سب سے بڑا یوت کپ ہے پاکستان کی ٹیم اس وقت انشاءاللہ کوچ رشید صاحب یہاں پر موجود ہیں جو پاکستان کے فٹبال کے مائن از کھلاری بھی رہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو کھلاری ہونے کے ساتھ پاکستان فٹبال ٹیم کے کوچ بھی رہے اب وہی ہمارے کوچ ہیں اور یہ گزشتہ دوہزار چودہ سے اب تک ہماری اس ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ایک مشن کے طور پر فٹبال کی دنیا کے اندر کام کریں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم فٹبال کے ذریعے ان بچوں کی ڈیویلپمنٹ کریں اور ان کا کسی نہ کسی انداز میں ان کو ایک مقام دلائیں تاکہ پاکستان کے یہ بچے یہ گھرانے جو باقی ماندہ اٹھارہ لاکھ سٹریٹ چھلے بچے ان کے لئے ایک نشانی بن جائیں ٹیم اچھی ہے سپیٹ اچھا ہے پاکستان کے مختلف طول وار سے ان بچوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی گیمز کے اندر الحمدللہ ایک بڑی پوٹینشل ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں تین ماہ قبل ہم نے اس کیم کا آغاز کیا پورے پاکستان سے ان بچوں کو اکٹھا کیا کسی بھی قوم کے بچوں کو عالمی سطح پر لے جانے کے لئے آپ کو سال آہ سال ریکوائیڈ ہوتے ہیں محدود وسائل اپنے ذاتی دونرز کے تعاون کے ساتھ کارپوریٹس کے جو ہے نا وہ ایک محبت کے رشتے کو ہم پرمان چڑھاتے ہوئے اس طرح کے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں لیکن گزارش یہاں پر یہ آتی ہے کہ قوم کے بچوں کو قوم کی سرکار قوم کے ادارے قوم کے بڑے اکر توجہ دیں گے تو یقین پاکستان کا ہر گلی سے آپ کو ایک ایسا ٹیلنٹ ملے گا جو اپنی مثال آپ ہے آپ نے ہمارا ایک ٹیلنٹ دیکھا زمان خان جو کہ مسلم ہانس کی کیکڑ اکیڈمی سے نکلا وہ بھی الحمدللہ ہمارا دیا آپ کا جو کام ہے وہ دکھائی دے رہا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر دکھائی دے رہا اور اس ٹیم کا بھی اسلامباد کے اندر جسٹ فور دی موٹیویشن آف شائلڈ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ان لوگوں کو کیا فیسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا ایک میں اس فیسیلٹیز پروائیڈ سے پہلے آپ کو دو باتیارز کرنا چاہوں گا ہم تین چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں رائٹو ایڈنٹیٹی شناخت کے لیے رائٹو پلے کھیل کے حق کے لیے اور رائٹو ایڈوکیٹ تعلیم ان کا بنیادی حق ہے کھیل ان کا بنیادی حق ہے شناخت ان بچوں کا بنیادی حق ہے ان تین چیزوں کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو جہاں پر اچھی سہولیات کے ساتھ گراؤنٹ دیئے ہیں ان کو ہم نے یہاں پر رہائش دیا ہے کھانا دیا ہے اور اس سے قبل یہ جو بچے ہمارے پاس یہاں پر موجود تھے ان کی فیملیز کے اندر جو ان کی والدہ ہے جو ان کے گھر کے سربراہان ہے ہم ایک سٹائپنڈ دیتے ہیں ان بچوں کو تاکہ یہ بچے جہاں پر جو کھیل رہے ہیں یہ کام کر رہے تھے یہ لیبر تھے یہ کسی کے ذکہ پر انگیج تھے ہم نے ان کے والدین کو یہ تاثر دیا کہ آپ کے بچے قوم کے بچے ہیں ہم ان کو یہاں فوٹبال کھلائیں گے لیکن ساتھ میں آپ کے ان بچوں کو جو ہے آپ کی فیملی کو بھی سپورٹ کریں گے فیملی کو کسی کے سب کا کوئی ایشو نہ ہو تاکہ نظام ان کا چل سکے بہت شکریہ ریحان بھئی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کے توسوس سے اگر ہماری آواز صاحبان اکتدار تک پہنچ جائے اور جو کوئی بھی اس کو دیکھے جو کوئی بھی اس کو سنے تو وہ عرباب اختیار تک اس بات کو بچائے کہ قوم کے بڑے قوم کے بچوں کا مستقبل سمار سکتے ہیں ہم اس کے اندر اپنا حصہ ملاتے تھے ملاتے ہیں اور ملاتے رہیں گے بالکل جی دعا اور امید یہی ہے کہ آپ ملاتے رہیں ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں کچھ بچوں سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ اس ورلڈ کپ کے حوالے سے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور ان کی پریپریشنز کیسے چل رہی ہیں ناظرین کچھ کھلالیوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھلالی موجود ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جناب آپ کا نام توفیل شنواری ماشاءاللہ توفیل بھئی یہ بتائیے گا کہ کونسی پوزیشن کے اوپر فوٹبال میں کھلتے ہیں میں سٹرائکر ہوں ماشاءاللہ اور توفیل سٹرائکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹرائک بھی گھرنا جانتے ہیں پاکستان کے لئے توفیل نے بڑی کمیابی حاصل کیا اور جو اسے قبل سٹریٹ چیرلڈ کا فوٹبال ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ گیا اور گولڈن بوڈ بھی پاکستان کے لئے لے گیا اس کے ساتھ ساتھ قومی سطح کے اوپر بھی بڑے عزازات اپنے پاس رکھتے ہیں جرنی کیا تھی سب سے پہلے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ جی الحمدللہ ہم گئے تھے کتر دھوہ میں سٹریٹ چیرل ورلڈ کپ کی لئے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ہم تقریباً دس بندے تھے پورسال کا ٹرونمنٹ تھا تو الحمدللہ ہم وہاں پہ ہم نے بہت اچھا پروپامیز دیا اور الحمدللہ سات میچوں میں ہم نے چھے میں جیتے تھے اور ایک ہار گئے فائنل ایجیپٹ سے اور ہم رنف رہے ماشاءاللہ جو آپ نے اتنی شاندار کر دی ہمیں ظاہرہ کیا اس کے پیچھے کیا راز تھا بس ہم نے محنت کی اللہ تعالی نے عزت دی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید عزت دے اور آپ کی عزت سے ہی پاکستان کی بھی عزت ہے تو فیل اب ایک اور ورلڈ کا پانے کو ہے آپ لوگوں کی تیاریاں جاری ہیں کتنے پرجوش دکھائے دے رہے تھے بالکل الحمدللہ ہماری تیاری بہت اچھی جا رہی ہے ابھی ہم اسلامباد سپورٹس کمپلیکس میں ناروے کپ کیلئے انشاءاللہ ہم جا رہے ستائیس تاریخ کو اور ہمارا پسٹ میں جو ہے وہ تیس تاریخ کو ناروے کپ کیلئے تو انشاءاللہ سٹریل چائل ٹیم پاکستان ٹیم کا میں کیپٹن بھی ہوں انشاءاللہ ہم جا رہے اور ہم انشاءاللہ جیت کے آئیں گے اچھا بھی ہوں گا کیپٹن یہ بتائیے گا کہ کتنی زیادہ باقی کھلاڑیوں سے زیادہ آپ کی رسپونسیبلٹیز ہو جاتی ہے بلکل کیپٹن کا رسپونسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے پوری ٹیم کو لیڈ کرنا ہے تو ماشاءاللہ سارے ہمارے ساتھ جو ہے فرینڈ وہ بہت اچھے بات بھی مانتے اور الحمدللہ بہت اچھے انشاءاللہ وہاں پر پرپارمز دیں گے مسلم ہیمنز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مسلم ہیمنڈ ہمارا سپانسر ہے پیشلی ورڈ کپ بھی ہمیں سپانسر کیا تھا بھی ناروے کپ کی لے لے کے جا رہے ہیں سپانسر ہے بہت شکریہ جناب چین آزرین ہمارے ساتھ ایک اور فوٹبالر موجود ہے ان کا تعلق جو ہے وہ فیصلہ باد سے ہے عابد دلی ان کا نام ہے اور بڑے شندار کرکردگی کا پاکستان کی سٹریٹ شائل فوٹبال ٹیم نے گزشتہ ورڈ کپ میں دیا تھا اس میں ایک اہم رکن تھے عابد اب ناروے کپ کے لیے بھی تیار ہے عابد کیسا محسوس کر رہے ہیں کیسی تیاریاں جا رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی تیاریاں جا رہی ہیں اور ہم امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہم کھل کے ہیں گے وہاں سے انشاءاللہ جی دعا اور امید دیا کہ آپ لوگ اچھا کھلیں عابد یہ بتائیے گا کہ ایک وقت تھا کہ آپ جب ورڈ کپ کھلنے جا رہے تھے سٹیوٹ شرڈ ورلڈ کپ کھلنے جا رہے تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد کی زندگی میں کوئی تبدیلی تو آئی ہوگی ماشاءاللہ کافی ہے یہ تبدیلی تو یہی ہے اب لوگ جاننا شروع ہو گئے ہوں گے بلکل ایسی بات ہے کہ گون جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا فکر ہے یہ پہلے بھی ورلڈ کپ کھل کر ہے ابھی پھر جا رہا ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بلکل جو پورے پاکستان کی دوائیں عابد آپ کے ساتھ ہیں اب یہ بتائیے گا کہ اس لائف کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ لائف آپ کی چینج ہوئی ہے اور اب آپ کو لوگ پہچاننا بھی شروع ہے تو والدین بھی بڑا فخر آب آپ پہ کرنا شروع ہو گے ہوں گے بلکل بلکل بہت زیادہ بلکل جی اس سے پہلے ڈانٹ ڈپڈٹ ہوتی ہوگی اب ڈانٹ ڈپڈ کا سلسلہ بھی کھو گے اور اب من پتا چل گیا کہ ایک بار بڑکاب کھیلے گے ہوں اور ابی فکر محسوس کرتے ہیں دوسرے بار پھر جیاروں دعائیں کرتے ہیں بس اور مار پڑی آگا بھی فوٹ بال کے پیچھے بہت زیادہ اب بو سے مار ہی پڑتی ہے میں جوٹے ہوگی پہلے مار ہیں پڑتی رہی ہیں ناثرین اور اب اب کے گھر والے بڑے خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں اب اب جو آنے وڈ کپ ہے اس کی تیاریوں کے حوالے سے کتنے دن ہو گئے اس کیمپ کو اور آپ نے کیا کچھ نیال لڈن کر کے جا رہے ہیں ہم پہلے تھا ادھر فورسال میں کھیلتے تھے فورسال کی ٹیننگ تھی ابھی ہمیں تقریباً دو ماہ ہو چکے ہیں ابھی ہم ٹین سائٹ کی ٹیننگ کر رہے ہیں ابھی ہم نے تین چار مائچ کھیلے ہیں ہم جیتے ہیں اور پوپو کے ساتھ ہم برابر کھیلے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی ٹیم ہے انشاءاللہ مچا وہاں کھیلیں گے دعا اور امید یہی ہے کہ آپ اچھا کھیلیں عابد میسیج کیا دینا چاہے میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جیسے ہم منت کر رہے ہیں ایسے منت کر رہے ہیں بہت شکریہ جی عابد سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور عابد نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کیا عابد نے یہ بھی کھا کہ اگر آپ کو گھر والوں کی مار سے بچنا ہے تو آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا عابد نے گھر والوں سے مار کا یہ سلسلہ ڈونڈ لیا کہ فوٹبال کھیلی اور پاکستان کا نام بلند کیا اپنے والدین کا نام بلند کیا اور اب عابد بھی اپنے آپ کو بڑا کنفیڈنٹ محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں یہ جو ٹیم ہے اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم ان بچوں کو سپورٹ کریں گے اور تمام طرح پاکستان کے بچوں کو سپورٹ کریں گے تو جس طرح یہ بچے ہمارے لیے وننگز لے کے آئے ہیں ہمارے لیے جیت کے لائے ہیں اسی طرح پاکستان کے تمام طرح بچے جیتیں گے اور پاکستان کا نام بلند ہوگا آئیے اب ہم اس گفتگو کے سلسلے کو کونٹینیو کرتے ہیں جی ناظرین اب کراچی سے تعلق رکھنے والے فوٹبالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی کے جب علاقے لیاری کی بات کی جائے یا پر ملیر کی بات کی جائے تو یہاں پر فوٹبال کا ٹرنڈ بہت زیادہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ کرکٹ سے زیادہ یہاں پر فوٹبال کو جانا جاتا ہے ورحال تو پاکستان میں کرکٹ ایک کرکٹ ہے چھوٹے بائی سے ہم گفتگو گریں گے اسلام علیکم سلام سر آپ کا نام کیا ہے اور یہ بتائیے گا کہ پوزیشن کونسی میں کھلتے ہیں میرا نام شامیر ہے میں کراچی ملیر کوئی گوٹ میں رہتا ہوں اور انٹر سپورٹ کلب میں کھیلتا ہوں میرا پوزیشن ہے رائٹ پول بیک رائٹ ونگر بھی کھیل سکتا ہوں یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا علاقہ جو ہے لیاری ہو ملیر ہو فوٹبال کے حوالے سے بڑی یہاں پر ایکٹیویٹیز رہتی ہیں بچے بچے فوٹبال کے شوقین ہوتے ہیں صبح دوپیر دن رات شام صرف ایک کام ہوتا ہے کہ فوٹبال کھیلتی ہیں تو پہلے علاقے کے حوالے سے بلکو علاقے میں یہی ہے کہ فوٹبال بہت ہے مگر کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے زیادہ تر پاکستان میں کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں مگر فوٹبال کو نہیں کرتے ہیں جیسے کہ آپ فوٹبال کے بات کرتے ہیں لیاری مست ہے وہاں پہ فوٹبال ایک کانا پینے کا چیز بولتے ہیں لیاری پوٹبال وای ہے اس میں اگر ورلڈ کپ ہو جائے دوہزار ابھی بائیس میں ہوئے آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ ویڈیو آئے ہیں سب ارجنٹینہ برازیل زیادہ تر وہ برازیل کو مانتے ہیں لیاری والے لیاری کو بولتے ہیں ملی برازیل میں جو اس علاقے میں رہتا ہوں جو اس علاقے میں زیادہ تر منشائیت نشائی زیادے ہیں میں اس میں بچ کے آیا ہوں اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے ایک اچھا یونٹ ملے میں ناروے کپ کلنے جارہوں مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بہت اچھا موقع ملے بلکل جی بہت اچھا موقع ملا ہے اور اس چیز کا بھی آپ کو کریڈیٹ جاتا ہے کہ کیسے آپ ان منشیات سے نکل کر آپ ان قوموں میں نہیں گسے اور آپ نے یہ کام اور آپ اس تمام تار معاشرے کے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں نیگیٹیویٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نیگیٹیو نہیں رکھنا پوزیٹیو رکھنا اور پوزیٹیویٹی کی طرف جانا ہے حجر شامیر یہ بتائیے گا کہ اس ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کتنے پورا دیں اس ورلڈ کپ کے بارے میں میں اتنا ہی بتاؤں گا جس نے سر کوچھ رشید نے ہمارے اوپر محنت کرو ہے دو سال سے صبح مورننگ ٹریننگ شام کو ٹریننگ ماشاءاللہ بلکل ٹپ ٹریننگ ہے انشاءاللہ تاللہ سئی ریزنٹ ٹائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ٹیم اس وقت ٹاپ ٹو میں فینش کر بائے گی بلکل کرتی ہے کیوں نہیں کرتی ہے انشاءاللہ جی دعا اور امید یہی ہے کہ آپ ٹاپ ٹو میں کیا آپ اس کپ کو جیتے ہیں آپ لوگ کو دعا کرنا ہے بس محنت ہم کریں گے آپ لوگ دعا کرو سپورٹ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے صرف دعا پر کام نہیں ہے ان بچوں کو ہمیں کی سپورٹ بس صرف سپورٹ کرو آگے بھی ہم صرف نہیں ہیں کراچی میں بہت پوٹ بالر ہیں مگر ان کو سپورٹ ہی نہیں ہے کچھ نصیب میں ہوں یہاں تک میں پہنچا ہوں کچھ نصیب میں بچوں کو دعا کریں گے یہاں تک بلکل جی اور آپ کو اپریشییٹ کرتے ہیں ہم آپ کی اس افرٹ کے اوپر یہ بتائیے گا کہ اگر ان فوٹ بالرز کو مسلم ہیں جس رہا آپ پہ افرٹ کر رہے ہیں اگر اتنی ان فوٹ بالرز کے اوپر بھی افرٹ کی جائے تو کیا پاکستان فوٹ بالرز میں بھی کرکٹ کی اوپر جا سکتا ہے بلکل مسلمین دعا سی کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ مسلمین بہت کر رہے ہیں ہمارے لئے بہت کچھ شکر بہت شکریہ جی اور ایک مرتبہ سے پھر آپ کو اپریشییٹ کرتے ہیں ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے کہ شامیر کتنے زیادہ پورازم ہے اس ورلڈ کپ کو لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ شامیر جو ہیں وہ جو اپنی پرفومنس ہے وہ بھی اپنی پرفومنس اچھی دکھا کر اس ورلڈ کپ میں ٹاپ سکور گیٹر ہونا چاہتے ہیں جی ناظرین آپ نے کھلاڑیوں اور منیجمنٹ کی گفتگو کو ملاحظہ کیا دعا اور امید یہی ہے کہ یہ ٹیم جب بھارت کی شہر چنہائی میں کھلنے کے لئے پہنچے تو کامیابی حاصل کر کے پاکستان میں آئے اور ہم لوگ اس ٹیم کو ورملی ویلکم کریں اپنے مذبان عبدالرافق کو پروگرام سپورٹس انکاؤنٹر کی پوری ٹیم کے ہمراہ دیجئے اجازت اللہ ہنے کے بعد موسیقی